ایک بار صحابہ رضی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اس کے رسولوں کو حق جانو اور حق مانو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو حق جانو اور حق مانو یہی ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ حضرت ابو موسیٰ عری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں پانچ باتیں ارشاد فرمائیں ایک اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور نہ سونا ان کی شان کے مناسب ہے اور نمبر دو روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں نمبر تین ان کے پاس رات کے عمال دن سے پہلے اور نمبر چار اور دن کے عمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور نمبر پانچ ان کے اور مخلوق کے درمیان پردہ ان کا نور ہے اگر بے پردہ اٹھا دیں تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالیں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا سن کر زبریل علیہ السلام کام پٹھے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان تو نور کے ستر پردے ہیں اگر میں کسی ایک کے نزدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت جنویں انس جانور اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں پر شفاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ان 99 رحمتوں کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے پھر سو کی سو رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے سبحان اللہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے ان میں سے ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی جب اسے بچہ ملا اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلایا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا خیال ہے اور عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے عرض کیا اللہ کی قسم نہیں خصوصا جبکہ اسے بچے کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے کوئی مجبوری نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و پیار کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کیا شان ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں صحابہ رضی نے دریافت کیا اے رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ ہے جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو یہ تھی اللہ کے غیب کی باتوں پر ایمان لانے کی کچھ حدیثیں جو منتقہ حدیث میں سے میں نے آپ کو سنائی ہیں لہذا آپ ان کو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں آمین یا رب العالمین ایک بار صحابہ رضی نے رسول اللہ